ان کے علاوہ نے اس سے بھی زیادہ لکھا وَلْحَاسِلُ أَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ النُّعْمَانَ مِنْ أَعْظَمِ مُعْجِزَاتِ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے موجزات میں سے ایک ہیں مِنْ أَعْظَمِ مُعْجِزَاتِ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم اب نیچے ہے کہ اس سے پیچھے ابھی آ رہا ہے پیشلے صفحے سے ایک سو بیاسی وَلَيْتَ شِعْرِي لَيْتَ کا اسم ہے شیعری اور خبر محضوف ہے وَلَيْتَ شِعْرِي وَاقِعُن کاش کے میری سمجھی ہوئی بات ثابت ہو جائے لَيْتَ شَعْرِي لَيْتَ شَعْرِي امام عاظم ابو حنیفہ کے خلاف جو کچھ کہا گیا اسے سچ کیوں مانتے ہیں اگر اسے سچ مانتے ہیں تو اسے بھی سچ مانیں یعنی وہ بڑے بڑے لوگوں نے خلاف لکھا لَيْتَ شَعْرِي مَا قِيلَ فِي امامِ مَذَعْبِهِ یعنی کوئی مالکی یا ہنبلی یا شافی امام صاحب کے خلاف لکھتا ہے تو وہ جو اس کے مذہب کا امام ہے اس کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کیوں نہیں تسلیم کرتا وَلِمَا لَا يُقَلِّدُ امَامَ مَذَعْبِهِ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی شافی ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ امام شافی کتنا عدب کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ کا جب وہ ویسے امام شافی کا مقلد ہے تو اس بات میں بھی تقلید کرے ایسے ہی باقی اعیمہ کے جو مقلد ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو امام ہیں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحسین کی ہے تو پھر یہ کم از کم اپنے اماموں کی شرم کریں کہ ان کی وجہ سے ان کی تقلید کرتے ہوئے امام صاحب کا عدب کریں اور یہ بے عدبی نہ کریں اچھا جی وَلِمَا لَا يُقَلَّدُو یہ مخالف جو ہے کیوں نہیں تقلید کرتا امام مذہبِ ہی اپنے مذہب کے امام کی کس معاملے میں فِي عَدَبِهِ مَا حَازَ الْاِمَامِ الْجَلِيلِ اس مسئلے میں کہ وہ اس کے جو امام ہیں وہ امام اعظم کا کتنا عدب کر رہے ہیں تو انہیں بھی اپنے امام کو دیکھنا چاہیے سنی سنائی پیکان نہیں درنے چاہیے اپنے امام کے مذہب امام کی جب تقلید کرتے ہیں تو اس امام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو عدب کیا اسے پیش نظر اس مخالف کو رکھنا چاہیے بالخصوص جونکہ خطیب بغدادی نے زیادہ لکھا اور وہ شافی ہیں تو کہتے ہیں وَلَا سِي يَمَلْ اِمَامُ شَافِی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اور امام شافی کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا وَالْكَامِلُ لَا يَسْدُرُ مِنْهُ إِلَّا الْكَمَالُ بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ جو کچھ اندر وہی بہر آتا ہے وَالْكَامِلُ لَا يَسْدُرُ مِنْهُ إِلَّا الْكَمَالُ کامل سے صرف کمال کا ہی صدور ہوتا ہے کامل سے کمال کا ہی صدور ہوتا ہے وَالْنَا كِسُو بِزِدِّهِ اور جو ناکِس ہے اس سے پھر نقص کا ہی صدور ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مطرز ہے اسے یہ سزائی کافی ہے کہ یہ امام صاحب کے فیض سے محروم رہے گا وَيَكْفِلْ مُتَرِدَ کافی ہے مطرز کے لیے کیا حِرْمَانُهُ مَحْرُوم ہونا اس کا آگے مفعول بھی ہی ہے برکتہ مَنْ يَا تَعْرِضُ عَلَيْهِ کہ جن پر اعتراض کر رہا ہے ان کی برکت سے محروم ہونا جن پر اعتراض کر رہا ہے ان کی برکت سے محروم ہونا اس کی یہی سزا کافی ہے مطرز کی اعازن اللہ من ذالك اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اس سے کہ ہم امام پر تنقید کریں امام پر تنقید کرنے کے مقابلے میں اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے وَعَدَامَنَا عَلَى حُبِّ سَائِرِ الْآئِمَةِ الْمُجْتَحِدِينَ اور جتنے بھی آئمہ مجتہدین ہیں یعنی اہل سنت ان سب کی محبت پر اللہ ہمیشہ ہمیں زندہ رکھے یعنی ان میں سے جو اہل سنت چونکہ آئمہ مجتہدین میں اب یہاں پر کوئی شیعہ کی ہزاروں مجتہد ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں یعنی یہ جو چار فقہ اسلامی ہیں ان کے جو آئمہ مجتہدین ہیں اللہ ان کی محبت میں ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے وَجَمِعِ عَبَادِ حِسَّالِحِينَ اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی محبت پر اللہ ہمیں زندہ رکھے وَحَشَرْنَا فِي زُمْرَاتِهِمْ يَوْمَدِّينَ اور اللہ ہمیں ان کی جماعت میں اٹھائے قیامت کے دن یعنی ولیوں سالحین کی جماعت کے اندر اللہ ہمیں اٹھائے اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جو عدب کا انداز ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس کی مثال دیتے ہیں اور یہ حوالہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے اور جمعے میں بھی اور عام لوگوں کو بھی بتائیں اور یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ دیوبندی بھی فقہ حنفی ماننے کے دعویدار ہیں اور فتاوہ شامی سے فتوے دیتے ہیں لیکن فتاوہ شامی کے یہ جو امور ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ عقیدے میں ان اماموں کا رستہ چھوڑ چکے ہیں اور دیوبندیت جو ہے وہ وہابیت کا حصہ بن چکی ہے جو کہ پہلے تو وہابی جو ہیں ان کے یہ نظریات تھے توصل اور تبرک کے خلاف اور اس طرح تو فتاوہ شامی میں آگے آئے گا کہ ایک قوم نکلی ہے جن کو وہابیہ کہا جاتا ہے اور وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تو شروع میں دیوبندی مخالف تھے وہابیت کے لیکن بالاخر وہابیت ان پہ غالب آگئی اور اب ٹوٹلی سوائے اس فقہ کے فرق کے کہ یہ رفعہ دین نہیں کرتے یا اس طرح کر کے حنفی اتنے معنی میں ہی رہ گئے ہیں باقی عقائد کے اندر یہ نتھی ہو چکے ہیں وہابیہ خوارج کے ساتھ اس واسطے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ شریف میں یہ کہا کہ کچھ لوگ چونکہ کہتے ہیں نا کہ وہاں سعودی عرب میں لوگ وہابی نہیں ہنبلی ہیں یعنی جن کی دوستی ہے وہاں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ وہابی نہیں وہ ہنبلی ہیں اور جن کی یہاں دیوبنیوں سے دوستی ہے وہ کہتے ہیں وہ وہابی نہیں وہ ہنفی ہیں تو آلہ حضرت نے لکھا کہ نجد کے ہنبلی ہنبلی نہیں حبلی ہیں اور ہند کے ہنفی ہنفی نہیں جنفی ہیں یعنی یہ غلط نام استعمال کر رہے ہیں ہنفیت کا اور اب ہمارے کچھ لوگ تو ان کو سنیت کا ٹائٹل بھی دینا چاہتے ہیں اور اتنے بولے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آلہ سنت ہیں چور کب اپنی چوری مانتا ہے وہ تو ہر مسجد میں دیوبندی لکھتے ہیں کہ آلہ سنت و جماعت آگے دیوبندی لکھ دیں یا جتنے بھی ہیں اس پر ہمیں ان کے ساتھ کئی بار مناظرے کرنے پڑے ہیں کہ تم آلہ سنت نہیں تم خوارج ہو تم متزلہ ہو تمہارا یہ مذہب ہے تو اب وہ تو ہر وقت سو فیصد ان کی دعوت ہے کہ ہمیں آلہ سنت مانا جائے جبکہ وہ آلہ سنت نہیں اور ہمارے کئی بے وکوف لوگ ان کی اس قول کو ہی بار بار دور آ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آلہ سنت ہیں وہ کیسے اپنے موں سے کہیں کہ ہم خوارجی ہیں وہ کیسے اپنے موں سے کہیں کہ ہم رافضی ہیں بلکہ سعودی عرب کے بادشاہ نے تو میرے پاس وہ پورا اخبار موجود اس نے کہا ہم وہابی نہیں وہ ابن عبدالوحاب افریقہ کا ایک بندہ تھا جس نے دنیا پر کفر کا فتوہ لگایا تھا محمد بن عبدالوحاب اور ہے یعنی اتنا دن دیارے جھوٹ بول کے کہ کبھی اسی پر لکھا توفہ وہابیہ ان کی فضیلت میں اور کہا سلام علا نجد ومن حل بن نجد یہ توفہ وہابیہ کا ہے ٹائٹل کے اندر کا صفح پہ لکھا ہے کہ نجد پہ سلام ہو اور جو نجد جائے اس کو سلام ہو یعنی کبھی ان کو اتنا فخر تھا نجدی ہونے پر اور وہابی ہونے پر کہ اپنی کتابوں کا نام توفہ وہابیہ لکھ رہے تھے لیکن جون جون ان کا پردہ چاک ہوا اور آل حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات منظر آم پہ آئیں تو اب انہوں نے وہابی ہونے کو گالی سمجھا اب جو ہے وہ اس سے کتراتے ہیں کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے حالانکہ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے گوجناہ والا میں ایک جلسہ تھا تو نعرہ لگ رہا آجتے ہو گئی وابی وابی آجتے ہو گئی وابی وابی تو وہ اتنا رگڑا لگایا ہے ہم نے کہ اب وہ جو کرتوت ہیں ابن عبدالوحاب کے اور جو اس نے اسلامی تعلیمات کے خلاف جو کچھ لکھا جس وجہ سے پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نبوت کے جھوٹے دعویداروں میں شمار کیا ابن عبدالوحاب کو اس کو پچھلوں نے اب کٹ دیا کہ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو اتنا یعنی یہ پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے حق کے خلاف کہ جو جنگیں ہوئیں وابیت کی لاکھوں لوگ یعنی تین لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے ابن عبدالوحاب ابن سعود یہ سب کے ہاتھوں اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو شہید کیا گیا سب سے پہلا قتل جو ہے وہ جمعہ کی امامت کراتے ہوئے امام کا ہوا وابی تعریف کی ہاتھوں اور پھر آگے جو ہے وہ برطانیہ کی مدد سے انہوں نے ٹینکوں کے ذریعے حجاز مقدس پہ قبضہ کیا تو یہ اصلیت ہے ان کی اور دیوبندیت اس کو اپنا چکی ہے مکمل طور پر کہ عقائد میں پیچھے نہیں رہے ان کے شروع شروع میں یہی لوگ مناظرہ کرنے گئے تھے ابن سعود کے پاس کہ تم نے شرک کا فتوہ غلط لگایا ہے شرک نہیں بنتا یہ جس کو تم شرک کہتے ہو لیکن غلامی میں یا ریالوں میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر تو بالآخر جو ہیں انہوں نے اسی کو پھر توحید کا فتوہ قرار دیا اور اس پر پھر یہاں بھی یہ جو غلام اللہ ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں وہی چیز اسماعیل دیلوی نے پھر آگے برسغیر پاک و ہند میں پھیلائی تو اس بنیاد پر اس سب سے بچنے کے لیے یہ ٹائٹل آل سنت کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ سارے جرائم جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں ہم کہیں کسی اور نے کیے تھے ہم نے نہیں کیے تھے اچھا جی تو یہاں پر اب دیکھئے فتاہ شامی میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ لکھا ہوا ہے اور اس عقیدے کے روشنی میں وہ سننے بھی ثابت ہوتے ہیں اور ساتھی بریلوی بھی ثابت ہوتے ہیں یعنی جس چیز کو بعد میں بریلویت کہا گیا اگرچہ اس وقت لفظ بریلوی نہیں تھا لیکن جس کو بعد میں مخالفین نے بریلوی کہہ کے ایک الہدہ فرقہ قرار دینا چاہا وہ وہ نظریہ تو امام شافی کے پاس بھی محفوظ ہے تو امام شافی تو پتا چلا کہ بریلویت کوئی نیا گڑا ہوا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ غیروں نے اس کو محدود کرنا چاہا لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا تعلق کرون اولہ کے ساتھ ہے اور چودہ صدیوں میں جو امت کا جمہور ہے جو ان کے نزدیک اہل سنت کا عقیدہ تھا اس کے وارث آج بھی ہم اہل سنت ہیں جن کو بریلوی بھی کہا جاتا ہے اب دیکھیں کہتے انی لعتبر را کو بھی ابی حنیفہ تھا میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور امام ابو حنیفہ ان کے سامنے زندہ نہیں فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ امام ابو حنیفہ سے یہ برکت حاصل کرتے ہیں اور ادھر واعبیت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ تو کیا رسولوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یوں ہی ہے جس طرح ایک بے جان لکڑی کوئی فیدہ نہیں دے سکتی ماذا اللہ تو وہ کوئی فیدہ نہیں دے سکتے کوئی برکت نہیں مل سکتی اور امام امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور اب وہاں بھی کہتے ہیں یعنی میں نے خود وہاں سنا مواجہ شریف پر ایک موتوہ کسی کو تبلیغ کر رہا تھا کہتا ہے کہ جو کیوں آئے ہو یہاں پر اس نے کہا حصول برکت کے لئے تو کہتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہو وہ بھول گئے ہو نماز میں کہتے ہو اللہم بارک اے اللہ تو برکت دے اب تم نبی سے برکت لینے آگئے ہو یعنی اس حد تک حقائق کو مسک کیا جا رہا ہے یعنی اللہم بارک کا مطلب یہ ہے کہ برکت کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے دیتا وہ ہے اور آگے جنہیں دیتا ہے ان سے اوروں کو بھی مل سکتی ہے جس طرح کہ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ عزت ساری اللہ کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب باپ کی عزت نہیں ماں کی عزت نہیں بھائی کی عزت نہیں استاذ کی عزت نہیں چونکہ قرآن کہتا ہے عزت ساری اللہ کی ہے تو ساری اللہ کی ہے اس میں حصر ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لحاظ سے کہ ابو جال کی نہیں اطبہ کی نہیں شہبہ کی نہیں عبداللہ بن عبی بن سلول کی نہیں لیکن اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کی نفی نہیں ہے یہ تو مقابلے میں ان کے یہ کہا جا رہا ہے اور پھر یہ عزت شروع وہاں سے ہوتی ہے اور آگے جن تک پہنچتی ہے وہ پھر عزتیں تقسیم کرتے ہیں اس لیے ہی قرآن نے جب تین بار تو یہ کہا کہ عزت ساری اللہ کی ہے مگر پھر کہا کہ لِلَّهِ لِعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ کہ عزت اللہ کی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور مومنین کی بھی ہے تو ایسے برکت اللہ کی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے برکت اللہ والوں کی بھی ہے تو یہ کہ اللہم بارک اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا برکت اولاً خدا ہی دیتا ہے لیکن جنہیں دے دیتا ہے وہ جہاں بیٹھیں وہاں بھی برکت آ جاتی ہے جہاں رہیں وہاں بھی برکت آ جاتی ہے بلکہ بعد از وسال جہاں دفن ہو وہاں بھی برکت آ جاتی ہے اس لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ کہا اِنِّي لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حَنِیفَةَ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے برکت حاصل کرتا ہوں کیسے وَأَجِعُوا إِلَا قَبْرِهِ حصولِ برکت کے لیے میں ان کی قبر کے پاس آتا ہوں اب ساری وہابیت ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کہ قبر پر جاؤ تو صرف عبرت کے لیے برکت کے لیے نہ جاؤ عبرت کے لیے جاؤ اور دعا کرنی ہے قبر والے کے لیے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کرنے نہیں دیتے بلکہ جنت الوقی میں کہتے ہیں اگر تم نے فاتح پڑھنی ہے تو مسجد میں جا کے پڑھو قرآن پڑھنا ہے تو مسجد میں جا کے پڑھو یعنی یہاں تم قبرستان میں ایسا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تو ادھر عجیعُ الٰ قبر ہی کہ حصولِ برکت کے لیے امام شافی امام آزم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جاتے ہیں حصولِ برکت کے لیے جس کو وہابیہ نے ابو جال سے بڑا شرک قرار دیا ہوا ہے وہ عمل امام المسلمین امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے فَإِذَا عَرَدَتْ لِي حَاجَتٌ جب مجھے کوئی حاجت پیش آ جائے مشکل یہ سو فیصد برعلویت ہے کہ برکت ایک تو ویسے ہے متلکن ایک ہے مشکل کشائی کی برکت حاجت روائی کی برکت اور یہاں دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سننی ہیں برعلویے قبر پوجیے ہیں قبر چٹیے ہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں تو یہ پھر یہ اعتراض یہاں تک تو نہیں رہے گا یہ امام شافی تک جائے گا یا یہ اتنے بڑے آئیمہ مجتہدین جو بالاتفاق اہل سنت ہیں ان تک یہ بات پہنچے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آ جائے حاجت مشکل کام تو اب یہ کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے تو پھر قبروں کا رخ کیوں کرتے ہو قبروں پہ کیوں جاتے ہو اگر تمہارا اللہ پہ یقین ہے تو جہاں بیٹے ہو وہاں دعا کرو کیوں مزارات پہ جاتے ہو اور امام شافی جو ہیں ان کا عمل یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے ہر کسی کی سنتا ہے مگر امام ابو حنیفہ کے پاس آکے بیٹھیں تو زیادہ سنتا ہے یعنی کس قدر دھاندلی ہے دن بہ دن کہ جو ایک حقیقت تھی اسے محض امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا گڑا ہوا عقیدہ بتایا جا رہا ہے جبکہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں گڑا یہ تو صدیوں سے متوارث متواتر اقائد آئے رہے تھے جن کی انہوں نے حفاظت کی اور اس حفاظت کی بنیاد پر مسئلہ کی آلہ حضرت مشہور ہوا اور فکرِ رضا کے الفاظ جو ہیں وہ مشہور ہوئے یہ کوئی نیا گڑا ہوا دین نہیں تھا یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ چیزیں پہلے سے آ رہی ہیں اور وراست ہمیں ملی ہے دوسرے اس لائن سے ہٹ چکے ہیں اچھا جی پھر کہتے ہیں سلیت رکعتین میں دو رکعت نفل بھی پڑتا ہوں وَسْأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَا اِنْدَ قَبْرِهِ دعا گھر جا کے نہیں مانگتا دعا بھی میں وہیں قبر کے پاس بیٹھ کے مانگتا ہوں فَتُقْدَ سْرِعًا میری حاجت پورا ہونے میں دیر نہیں لگاتی بہت جلد میری حاجت پوری ہو جاتی ہے اب یہ پورے کا پورا اس کا ہر لفظ وحابیت کے نزدیک شرک سے خالی نہیں اور اگر امام شافی مازلہ مشرک ہیں تو پھر کوئی تھوڑا سا امت کا حصہ مشرک بنے گا کس قدر شوافے ہیں اور پھر اس بات میں ان کے ساتھ ہنبلی بھی شامل ہیں اس بات میں ان کے ساتھ ہنفی بھی شامل ہیں اس بات میں ان کے ساتھ مالکی بھی شامل ہیں کہ یہ عقیدہ ان سب کے ہاں حوالہ جات موجود ہیں اس طرح کے کہ وہ قبور پہ گئے اور انہوں نے وہاں سے جا کے فیض حاصل کیا اب اس پر بھی ان کا بڑا اختلاف ہے کہتے ہیں کہ سوائے مساجد سلاسہ کے کسی جگہ برکت کے حصول کے لیے جا کے نماز پڑھنا کہ نماز کا ثواب مجھے زیادہ ملے گا تو یہ ابو جال کے شرک سے بڑا شرک ہے اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر جو کہ بغداد شریف میں ہے یہ مساجد سلاسہ میں سے تو نہیں ہے اور امام شافی یہاں آ کر آتے ہیں حاضری دیتے ہیں اور ساتھ نفل بھی پڑھتے ہیں وہ نفل گھر بھی پڑھے جا سکتے تھے جو وہاں آ کے قبر کے پاس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں وَسْأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَا اِنْدَا قَبْرِهِ قبر کے وسیلے سے میں دعا اللہ سے کرتا ہوں فَتُقْضَ سَرِعًا تو حاجت بہت جلد پوری کر دی جاتی ہے یہ عبارت بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے اِنِّي لَأَتَبَرَّكُ کی ہے اس پر انہوں نے لکھا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اَنَّ الشَّافِعِيَةَ صَلَّ السُوحَا اِنْدَا قَبْرِهِ کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ یعنی حاضری دینیں گئے ہوئے تھے رات کو تو وہیں فجر ہو گئی تو جب وہاں آپ نے فجر پڑھی تو فجر میں شافی کنوت پڑھتے ہیں فَلَمْ يَقْنُتْ تو انہوں نے اس دن کنوت نہ پڑھی امام آزم ابو حنیفہ کی مسجد میں جب نماز پڑھی تو کنوت نہ پڑھی فَقِيلَ لَهُ لِمَ تو پھر صحافیوں نے پوچھا کہ آج کیوں کنوت چھوڑ دی ہے یعنی جو تمہارے نزدیک سنت سے ثابت ہے مذہب ہے تو کیوں چھوڑ دی ہے قَالَ تَعَدُّ بَنْ مَا صَاحِبِ حَاذَ الْقَبْرِ کہ اس قبر والے ذات کا عدب کرتے ہوئے میں نے اپنا مسلک آج چھوڑا ہوا ہے تَعَدُّ بَنْ مَا صَاحِبِ حَاذَ الْقَبْرِ اس قبر کے جو صاحب ہیں یعنی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یعنی مجھے ان سے حیاء آتی ہے کہ میں آج کنوت پڑھوں چونکہ وہ کنوت کے قائل نہیں اب امام شافی تو اس کے بھی قائل ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ قبر میں سے دیکھ رہے ہیں کہ امام شافی کنوت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں احساس ہے اب دوسری طرف ساری وہابیت وہ کہتے ہیں کہ مرک مٹی میں مل گئے اور یہ ہو گیا وہ گیا ماذا اللہ یعنی انبیاء تک ان کی زبانیں ایسی چلتی ہیں اور ادھر مٹی کے اندر موجود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام شافی ان کا عدب کر رہے ہیں کہ وہ بے خبر نہیں میں یہاں تو کم از کم میں ان کے موقف کے مطابق اتنا کروں یہ لکھا گیا وزادہ غیرہو بعض نے کہا انہو لم یجھر بل بس ملا انہوں نے اس دن بل جہر بسم اللہ بھی نہ پڑی یعنی جو فرض پڑھاتے ہوئے فجر کے پہلے وہ بل جہر پڑھا کرتے تھے اس دن بل جہر بسم اللہ بھی نہ پڑی اب اس پر جو شافی لوگ ہیں ان کے لئے پھر مسئلہ بنا کے بتاؤ کیوں چھوڑ دیا یہ بسم اللہ بھی چھوڑ دی اور کنوت بھی چھوڑ دی اس کا انہوں نے جواب دیا بِعَنَّهُ قَدْ يَعْرِدُ لِسُنَّتِ مَا يُرَجِّهُ تَرْقَحَا کہ کبھی کبھی سنت کو ایسی چیز آرز ہو جاتی ہے کہ وہاں ترک سنت کو ترجیح ہوتی ہے سنت پہ عمل راجے نہیں ہوتا ترک راجے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے مقامات بھی آ جاتے ہیں يَعْرِدُ لِسُنَّتِ مَا يُرَجِّهُ تَرْقَحَا ہا کا مرجع ہے سنت یعنی وہ چیز آرز ہو جاتی ہے جو ترک سنت کو راجے بنا دیتی ہے اندل احتیاج الی وقت اس چیز کی حاجت کے ماں کی طرف مجرور ضمیر راجے ہے یعنی حاجت تھی امام شافی کی تو اس کے پیش نظر گئے تو آگے ایک چیز آرز ہو گئی جو ترک کو راجے کر رہی تھی یعنی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عدب قرغمِ انفِ حاسدٍ وَطَعْلِمِ جَاهِلِن اچھا جی جس طرح کے حاسد کی ناک پہ مٹی لگے اور جاہل کو تعلیم دینے کا مسئلہ ہے یعنی یہ جو جواب ہے اس کی معنویت جاہل کو نہیں سمجھائی جا سکتی رغمِ انف جس طرح کے حضرت عبوزہ عقی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ تو پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَك قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَك پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَك قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَك اگرچہ زنی ہو چور ہو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا تو تیسری بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا فرما وَإِن رَاغِ مَا أَنفُ أَبِي زَرٍ داخل الجنہ اگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پہ مٹی بھی لگ جائے یعنی یہ جملہ عرب کسی کی توہین کیلئے بولتے تھے کہ وہ پھر بھی جنت چلا جائے گا تو یہاں مطلب یہ ہے کہ حاسد کو سمجھ نہیں آنی خواہ اس کی ناک خاکالود ہو جائے لیکن یہ ایک حقیقت تھی کہ جس پر عمل کیا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے باقی اس حدیث شریف کے اندر اشیعت علمات میں شیخ صاحب نے وضاحت کی کہ کوئی بندہ اپنے بارے میں اپنے سے بڑوں کے تحسین کے کلمات تو لوگوں کو بتا دیتا ہے مگر بڑوں کی جھڑکی کے لفظ لوگوں کو نہیں بتاتا یعنی کوئی یہ کہے کہ میرے استاذ نے مجھے نابغہ روزگار کہا یہ بتا دے گا یہ نہیں بتا گا کہ میرے استاذ نے مجھے اللو کا پٹھا کہا بلا تشبیح و تمثیل تو حضرت عبوظہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہو کو کیا مجبوری تھی کہ رغم انف بھی سات روایت کرتے یعنی یہ کوئی دین کا حصہ نہیں تھا اور حدیث بیان وہ خود ہی کرتے ہیں راوی وہی ہیں ان سے سینکڑوں نے سنی سینکڑوں سے ہزاروں سے نے سنی ہزاروں سے لاکھوں نے سنی اور اب امت میں کروڑوں تک وہ بات پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوظہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا وَإِن رَغِمَا أَنفُ أَبِي ذَرْرٍ تو یہ کیوں انہوں نے اس طرح کیا تو شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھڑکی کو بھی رحمت سمجھتے تھے اور جس میں تنبیہ توبیخ ہوتی تھی اسے بھی اپنا اعزاز سمجھتے تھے تو یہاں انہوں نے شیر لکھا کہ یہ اس لیے وہ بار بار دوراتے تھے داد دشنا مرا آم حبوب جانے یک شبے عمرم بغزشت ہنوزم لز جتے آندر دلست کہ میرے محبوب نے مجھے ایک رات دشنام دی وہ جھڑکی ان راغ ایک رات داد دشنام مرا آم حبوب جانے یک شبے ایک رات میری جان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکی دی عمرم بغزشت ساری عمر گزر گئی ہے ہنوزم لز جتے آندر دلست ابھی تک اس جھڑکی کی لز جت ختم نہیں ہوئی تو مطلب چھپاتے تب جب اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا تو اس جھڑکی کی وجہ سے بھی فائدہ ہوا اس بنیاد پر کہا کہ میں جسے پڑھاتا ہوں حدیث ساتھ رغمِ انف بھی بولتا ہوں کہ ابھی تک تو جو پہلے سرکار نے فرمایا تھا اس کی لزت ختم نہیں ہوئی تو میں اسی کی تازگی کے لئے یہ لفظ بولتا ہوں تو یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا رحمت ہے اے المؤمنین شتمتہو آزیتہو اوجلتہو فجعلہا لہو صلاتم و زکاةم و قربہ تقربہو بہا علیکہ یوم القیامہ کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو وہ پورا کرے گا تو پھر وہ میرا وعدہ پورا کر مومنین میں سے جس کو میں نے مارا حالانکہ وجہ تھی تو میں نے مارا جلتہو شتمتہو اس سے مراد گندی گالی نہیں ہے مراد جھڑکی ہے جس کو میں نے شتم کیا او آزیتہو جس کو میں نے عذیت پہنچائی اسے کیا کر فَجْعَلْهَا جو زکاة نہیں جو زکاة ہے وہ سلاة نہیں تو یہاں جھڑکی ایک ہے اور عبادتیں کئی ہیں یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے فَجْعَلْهَا لَهُ سَلَاةٌ وَزَكَاةٌ وَقُرْبَ پھر تُقَرْرِبُهُ بِهَا عِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس کو ایسی قربت بنا کہ قیامت کے دن جس کو میں نے جھڑکی دی اسے گرمی نہ لگنے پائے اسے تو اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے تو یہ جن کی جھڑکی کی رحمت ہے تو مسکراہت کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی اس بنیاد پر یعنی وہ جو درمیان میں حدیث آئی اس کا داد دشنا مرا محبوب جانن یک شب اچھا جی وَلَا شَكَّ اَنَّا بَا حنیفَةَ کَانَ لَهُ حُسَّادٌ کسیرون امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کے بہت زیادہ حاصد تھے وَالْبِيَانُ بِالْفِعْلِ اَذْهَرُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ یعنی امام شافی کیوں ایسا کرتے تھے عملا جا کر تو کہتے ہیں کہ قول سے بیان کرنے سے زیادہ اہم فیل سے بیان کرنا یعنی ایک ہے صرف زبان سے بولنا ایک ہے پریکٹیکل کر کے دکھا دینا تو حدیث فیلی کے ساتھ جس طرح ہے تو وَالْبِيَانُ بِالْفِعْلِ اَذْهَرُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ فَمَا فَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من فیل القنوط والجہر جو انہوں نے کام وہاں پہ کیا یہ وہ اپنے فیل سے اور اپنے فیل کے ساتھ یعنی کس انداز میں ترک کر کے قنوط کو اور ترک کر کے جہر کو امام شافی رحمت اللہ نے اس سعاد کو جواب دیا کہ جو قیامت تک شافیوں میں سے ان کا حصد کریں گے کم از کم انہیں تو رہنمائی ہو جائے کہ وہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ رہ سے حسد نہ کریں کہ یہ جو بندہ شافی ہو کے امام آزم پیتان کرتا ہے تو وہ احمق اپنے مذہب پیتان کر رہا ہے جو ہمبلی ہو کر امام آزم پیتان کرتا ہے تو وہ اپنے ہمبلی مذہب پیتان کر رہا ہے جو مالکی ہو کے امام آزم ابو حنیف پیتان کرتا ہے تو وہ اپنے مذہب مالکی پر تنقید کر رہا ہے وَلِذَا آپ آپ کہتے مالکی 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 مالکی